ٹھیک ہے دعا ہے سید زادہ داب پر خلوص احتمام خلوص نیت نال پوری وچھائی آل محمد عظیم دربارج عبادت شمار جتنے مومن موالی ازادار دور دراز گرد و نوہتون دربار حسین چاہ بیٹھے ہو مالک تو ہڈیاں تمام دلی حاجات پوریاں فرما ذکر پاک دے وارش توہانو کل دنیا دے دکھاں تکلیفاں تم محفوظ رکھیں عبر کرم کا بھیگا ساون حسین ہے کتنے حسین حرفوں کا آنگن حسین ہے اہل بھوانا ممکن نہیں کہ حشر تک کوئی مٹا سکے اس لائلہ کے لفظ کا زامن حسین ہے بسم اللہ بابا عظیم ذکر عظیم ازادار ذکر او ہے جسنو اللہ دے نبی شکدن ایک بزرگ ذاکر خادم حسین آصفی مرہوم زل مظفر گرد رہنوالے جڑے بزرگ بیٹھن تعید کرسن اوہ فرما کے گئیں جڑا میں مر ونیاں میڑے مہتے ملاح خاک کر بل دی قدیمی ازادار ذاکر گر مجمع اوہ فرمائن دن جڑا میں مر ونیاں میڑے مہتے ملاح خاک کر بل دی کیوں اوہ فرمائن دن فقط ہکو بہانہ ہے خدا کو مہ ڈکھا مندار اے حد سلامت رہن میرا حسین تھانو آباد رہتی اپنے آپنو تھوڑا نہ سمجھو میرے حسین دی ذات تے کھلے متھے نال درود بھیجو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اے حرق ہم آن نتے ہیم قرآن دی ابتدائے سارے مل کے پڑو سالوات سارے مل کے پڑو سالوات سارے مل کے پڑو سالوات لِللہ وَحِ رَبِ الْعَالَمِنَ سَلَاتُ وَسَلَامُ وَلَا اشرف الْعَالَمْبِي آئے وَالْمْرِسَلِينَ نَبِي آئے وَلِي آئے کوئی بن کر وشی آئے رجب المرجب دا مبارک مہینہ نبی آئے وَلِي آئے کوئی بن کر وشی آئے خدا کے خاص بندے جس قدر آئے سبھی آئے مگر ہر آنے والا اپنے اپنے گھر میں آتا ہے خدا یلم یزل کے گھر میں آئے تو علیہ آب آد رہو بھئی آب آد رہو زندہ باد آو پیشلے بندے آجے نہیں بولے خدا بھول کے دل کھول کے جیر میں بھائی ملانگ خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو خاروں میں خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو ارے جنت کی شکیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ملنا ہے اگر اسے تو میراج پہ جاؤ تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے آقلی میں موسم دی تبدیلی لمبے سفر تے دن رات دے جگراتے کوئی ڈھونڈ ایک سوزی کام میں ایک نہیں ایک سوزی کام میں مارفت کا مالا ہے اگری�ام میں اٹھونڈ رہے ہو موسیقی 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 پھر ساڑے شیعہ دے بنائے ہوئے نہیں اللہ دے چنے ہوئے اللہ دے بھیجے ہوئے اللہ دے منتخب کیتے ہوئے بارہ پھر بہت بڑی خوش نصیبی ہے جو بارہ دے بارہ ہیں نسید بسم اللہ میرے مالکہ دے عظیم مدہ توڑے علاقے دا فخر اس دردی تی زینت ساڑے امام بارہ تے بارہ دے بارہ سید اللہ دے چنے ہوئے اللہ دے بنائے ہوئے کچھ ہن ساڑے بندیاں دے بنائے ہوئے اے بارہ دے ہن نا اللہ دے بنائے ہوئے کچھ ساڑے بندیاں دے بنائے ہوئے وہ امام ہن وہ تھوڑے وہ نہ تھوڑے آن دا سلوک کوئی نہیں انہ بارہ دا اتفاق خالق دے چننے ہوئے چھڑ کے جڑا بندہ جان بجھ کے اپنے جے پیر بناوے انہوں کون بچاوے کہ یہاں مدیاں تے سوال کیتا جو تُسی بھی انہاں سچے انہوں من دے پہو مدینے آلے سیدان دے منن والے ہو انہاں کیا جے اپنے جیانوں ایمان لگے دے پھر انہاں تے ساڑے جو فارک کوئی نہیں اے افضل انہاں تاہی واسطیاں سامنے آئے تے میں گل کھڑی پیا کرے نہ خالق دے چونے ہوئے چھڑ کے جڑا بندہ جان بجھ کے اپنے جے پیر بناوے یونو کون بچاوے علما دا شہر نبی دروازہ پیر علی جیڑا دار توں چوری جاوے یونو کون بچاوے آو پیچھلے بندے شہر پی گئے نہ ہاتھ بلند کر کے بولو ہائی دری گل جے بھولی نہ ہووے باراں ہور اللہ دے بنایے ہوئے اللہ دے چنے ہوئے اللہ دے منتخب کیتے ہوئے نہ لڑائیے نہ جھگڑائے نہ کسے تے ہٹ کیتی جی میں ہر بندے نو ہاں کہاں سالے اپنے پیران دی تاریف کرے ہی میں سانومی تا ہاں کہاں سالے اپنے پیران دی تاریف کرن دا تو کی بلا میں گل کھڑی پیاں کرے نہ اے درود ایبراہیمی پنج تنتے نازل ہو جائے اے درود ایبراہیمی پنج تنتے نازل ہو جائے تطہیر دیا جتے اندر پنج کانے پیران دی تاریف کرن دی تاریف کرن دے جیڑا سجیوں خبیوں پھاڑے کے ایرے غیرے بندیاں نوں سلوات دے اندر پاوے جنوں کون بچاوے سارے بولو بھئی تیری زندگی ہوئے شالہ بس دے رہو میں بار بارہ کھندہ دی نہیں توجہ کرو سارا دن بے بے کے اے دس دس کے بھی بس پڑھنا ہے پڑھنا ہے آواز تھکا بیٹھے آئے تو کوئی بات نہیں انسان ہی تاہے ہیں بندے سمجھ دیں نہیں بھی یہ زاکر شاید چیل بیار دے بڑھے ہوئے انہوں کچھ نہیں ہوندہ مدینہ محمدہ مدینہ دیاں سونیاں گلیاں جنہ گلیاں دیاں قسم اللہ قرآن چٹھائیاں حسنین شریفین نکالی کملی تے سوار کر کے واللہ الوالیاں ظلفان ہتھاں اچنا پاکے شیعہ سنے بھائیاں مدینہ دیاں گلیاں دی سہر ودے کرائیں دیں ایک گلی دے وچو گزر ہویا ہے مٹھڑے تھے پیارے مدنی بات شادہ اگو ایک بابا ملیا ہے بابا اور سکھاں سبحان اللہ سواری کے ڈیس ہونی ہے سرکار فرمینہ دن ایک خوش آمدی آخ خوش آمد کی تھی ہے سواری دا نام پیا چاہنا ہے تو آخ سبحان اللہ سوار کے ڈیس ہونے اگرے پیچھنے میرے بان مٹھڑے تھے پیارے مدنی بات شادہ اس بندے دے پاسے دیکھ کے گل کھڑی کی تھی ہے حسنین نو مہورتے چاہ کے فرمایا پاک نبی نے جنتان دے مالک اے مینو دسے آئے زات جلینے اینہ سرے دا ران لاج پالا دیمان دے کاتلا دا جڑا بندہ جرم لکاوے نوکاوڑ بچاوے ہونہ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری جب انہوں نے مجلس ہو رہی ہے بات سینہ کیا کٹھا بھی رجب بھی رجب اے بھی بھی رجبنو ایک مجلس ہو رہی ہے رمو کے تھٹے او تھے میں بھی پڑھنا ہے تے انشاءاللہ گھنٹا سوا پڑھنا ہے ایک صبح مجلس سے میرے بھائی غلام شبیر دی حق میں آرے او تھے بھی مجلس پوری پڑھنا ہے تے ہونہ میں ہمیں بس زاکرہ نو مجمع آکٹھا کر کے دے ہوں آج سوڑا رجب ہے چونکہ بانی دی حیثیت ہے سردار کوڑو ہیک کپچا دا پی لگی ہے تے پورا سال حقیقت ہے جنہ شہران دا ہے اے ممبر تے کھڑو تاں ایک دن دی مجلس پڑھ نہیں آئی ایک رات پڑھ نہیں ہے ہونہ میں گزارش کی تی ہے بھی چلو سردار دیں آلیتہ زایا کر چھوڑی نے ہونہ میں ربا نکلو چلو رات آلیتہ پڑھ لگی ہے آئی سوڑا ہے رجب پندرہ کل گزری گئے اس مخدومہ بی بی دی عظمت سنا منی چاہنا ایسے کسیدے بس ہی میں میرا دل کارا ہے ایسے کسیدے نہ ہی روزانہ لکھے وین دن تے نہ ہی ہر مقام تے پڑھے وین دن اے بھوانہیں مرکزِ علی دی علی دی حسین بادشاہ دے دے بھائیوال اونو محمد دی امری عباس دی مرشد زادی دی عظمت سنا منی چاہنا حیطہِ رہا آئینِ قبریاں کی وارسا ودا میں جس کی ہے خدا چھپا شبیر کی محافظہ توحید کا پتا ہے تاہرہ کیا کہنے بھئی سونا استقبال زاکرگر مجمع موالیاں نے حیدر قرار دی موجودگی علی بادشاہ دی دھی بلکہ میں کیوں نہ کھاں علی دی علی دھی کتنی صفات دی مالک تے پھر تاہرہ جس مقام تے تشریف فرما ہو کوئی وضاحت نہیں کوئی تشریف نہیں ڈائریکٹلی شیئر جناب دی نظر پیا کرے نا جب تلک تھی پردہ میں تو یہ بطول تھے گھر سے جب نکل پڑی تو یہ رسول تھے ہاں اے میارے تیرے سنن دی اے میارے تیری جوانی نصید ہوئی میں بسم اللہ کرا توڑی مارفتنو سلام ہے بابا توڑے سنن دی کیا بات ہے بھئی کس عظمت دی مالکے کس توکیر دی مالکے جب تلک تھی پردہ میں تو یہ بطول تھے گھر سے جب نکل پڑی تو یہ رسول تھے جب تلک تھی پردہ میں تو یہ بطول تھے جیو گھر سے جب نکل پڑی تو یہ رسول تھے حسینیت پہ سائے عمران بن گئی عدو کے لیے موت کا سامان بن گئی بسم اللہ کرا بھئی بسم اللہ کرا مکمل شیر سنا ماں بھئی کنجوسی نہ کرا تھاڑے حکم دی تمیل ہاتھ نہ جوڑو بابا میری تنوکریے کس عظمت دی مالکے علی بادشاہ دی علی دھی شام دی ویچو زوان رائے بی بی دی زریدے اندر ایک فارسی دی وی چھیر لکھیا ہویا ہے جڑے شام دے ظاہر بیٹھے ہوئے علماء دین کو لو ترجمہ کروایا بابا آسا تھا پنجابی لوگ ہیں سانوے فارسی دی سمجھ نہیں آئی اس دا مانا کیا ہے اس ایرانی عالم دین نے ترجمہ کی تا بھی اس شیر دا ترجمہ بھی آج تک دنیا نو پتہ ہی نہیں لگا بھی علی علیش بادشاہ دا کوئی پوترے یا دی بھوانے دے شیعہ سنے بھائیاں جڑا علی بادشاہ دے پترہ تو کام نہیں ہویا دین کی تا مکمل شیر سنے جب طلق تھی پردہ میں تو یہ بطول تھے گھر سے جب نکل پڑی تو یہ رسول تھے جب طلق تھی پردہ میں تو یہ بطول تھے گھر سے جب نکل پڑی تو یہ رسول تھے حسینیت پہ سائے عمران بن گئی عدو کے لیے موت کا سامان بن گئی سامان بن گئی علی بنی تو بن گئی یزید کی قضا ہے تاہرہ کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی میں بسم اللہ کرا معافی مانگ کے یہ شیر نہیں اس تو اگلا بڑا شیر سناوا قدیمی ازادار تے شیر بیٹھے ہو شیر دا سولے پہلے شیر توں دوسرا شیر وزن ہووے تے پھر شیر یہ جس جس مقام تے تشریف فرما ہو علی بادشاہ دے پتران دی تبلیغ کی تھی ایک لقشوی ہزار پیغمبر بھی تبلیغ کی تھی اللہ دی وحدانیت دی لیکن میری پاک مخدومہ نانے دا دین بچاوان دی خاطر بھی رادی امامت بچاوان دی خاطر ایک لقشوی ہزار پیغمبر دی محنت بچاوان دی خاطر کی میں تبلیغ کی تھی علی بادشاہ دی دینے تے گلکڑی پیا کرے نا خودگوں کی تلوار سے یموت باٹ کر چلی یزیدیت کی گردنوں کو کٹ کر اوہ اوہ اے میار تیرے سوڑن دا بھئی آفرین ہے بھئی سبھان اللہ الحمدللہ کیڑے طریقے دینال علی بادشاہ دی علی دینے تبلیغ کی تھی خودگوں کی تلوار سے یموت باٹ کر چلی یزیدیت کی گردنوں کو کٹ کر خودگوں کی تلوار سے یموت باٹ کر چلی یزیدیت کی گردنوں کو کٹ کر نجس ہی راتوں کے سبھی نشاں مٹا دیا حبود راب بن کے خاک میں منا دیا بسم اللہ اچھا سبحان اللہ تبلیغ تبلیغ تھا ہر نبی کی تھی ہر رسول کی تھی ہر امام کی تھی تبلیغ لیکن جڑی گلو سال میں دین کی تھی جو آج تک پتہ ہی نہیں چلے آئے علی دا کوئی پترے یا علی دی تھی کرے طریقے دے نال میری سینے نانے دے دین دی تبلیغ کی تھی خودگوں کی تلوار سے یموت باٹ کر چلی یزیدیت کی گردنوں کو کھٹ کرے خودگوں کی تلوار سے یموت باٹ کرے چلی یزیدیت کی گردنوں کو کھٹ کرے نجسی راتوں کے سبھی نشاں مٹا دیا ابو قراب بن کے خاک میں منا دیا خاک میں منا دیا خدا کی کائنات سے انہیں دیا مٹا ہے تاہرہ بسم اللہ بسم اللہ نہائیت واجب القدر میرے مالکان دے عظیم مدا خان بھئی غزن فر عباس قسمانہ آخری شیرت دعا کوئی وضاحت نہیں کوئی تشریع نہیں تو ہاڈے جے مجمد ویچ وضاحت یا تشریع دی ضرورت ہی نہیں جوان بذرگا بھائیاو کس عظمت دی مالک تے کس توقیر دی مالک اونو محمد دی امڑی گل کڑی پیا کرے نا یزیدیت کے خواب سار چور کر دیے خدا کی نعمتوں سے بڑے دور کر دیے یزیدیت کے خواب سار چور کر دیئے خدا کی نحمتوں سے پچھا دور کر دیئے لانتوں کے تاج ان کے سر سجا دیا شیطان سے بھی ان کے مرتبے مڑا دیا پیانان کا شہر چھڑے دا ہے بس ارادہ کچھ ہور پڑھن دا ہائی گالویڑے دی تے پھال موسم دا پیانان کا شہر چھڑے دا ہے تے آج رات نوچن زہر آدہ اوہ بدہ باند دروازے کر دا ہے رو رو کے پیو سغر آدہ نہیں بھائی نہیں کیڑے ویلے دا وین پڑھی آئے مدینہ محمد دا محلہ بنی حاشم سان ساٹھ ہجری اٹھاویر رجب دا دنے تے یودگیر دا ویلائے جناب جا فرت یار دا ویڑائے تے یلی جائے بادشادی دھی سوالی بڑکی آئی بے اوہ پردادار سوالی بڑکی آئی بیٹھئے جائے ساری زندگی دے ویچ نا کدی پیو اگے سوال کی تے نا کدی ماغے سوال کی تے تے نا ہی کدی کوئی شاہ بھی راوان کھولو منگی آج کرنا ہے سوال اوہی اپنے شہر دے اگے تاہی واسط میری سین مسنا تے نہیں بیٹھی زمین تے یا بیٹھ لیکے کھٹیں دی بیٹھئے تے سوچیں دی بیٹھئے زینب توں کجا جنابی عبداللہ نے بیشتر بیماریتی آرام کی تا ہویا ہے دید جو پہیے جنابی عبداللہ تڑپے نے ایوے ہاتھ دراز کر کے فرمیندن زہرہ دی دی عباس تا زندہ ہے عباس تے جیندیاں روندے کیوں اور میری سین نو سوال کرن دا موکہ مل گیا ہے چاچے جائے دے چہرے تے دید نہیں کیتی کدمہ تے دید کر کے ہولے ہولے آواز آیا ہے پیانان کا شہر چھوڑے دا ہے تے آج رات نوچان زہرہ دا اوہ ودا باند دروازے کر دا ہے رو رو کے پیو سوال جنابی عبداللہ فرمیندن زہرہ دی دی تُو اپنی من شادہ سا بی بی یا دی مائن نال پھرا دے ونجڑا ہے مینو حکوم ہے اپنی مادہ ہمائن نال جو ہو سا امات تُو مگسان نو لاکھوے چوکفان بیران نہیں نہیں معافی مانگ کے اے وین نہیں انشاءاللہ جوانی نشیب ہوئی میں نباسی میں دل کھارایا ہے بی بی یاد یہ چاچے جایا میں نے مجازت دے جنابی عبداللہ فرمیندن نال ونج کے کیا کرے سے جناب دے علمچ نہیں اس راتو میں واقفان تو ہڑے مزاج دے لائک آب و ہوا کربلا دی نہیں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے بسم اللہ ونیو ویر در اللہ مل گئی اجازت او میرے شریف ماما تے پھینی مشکور نگاہی دے نال علی بادشادی دھی نے شکریہ ادا کیتا چاچے جایا تو ہڑی بڑی مہربانی چاچے جایا تھوڑا بڑا احسان ہے چاند قدم ٹھوڑیے جناب عبداللہ دی آواز آدیا زہرہ دی دی جس جس شایدی ضرورت نال گھنوانج بھی بھی آدی شالہ کیامت تاک گھر وسدار آوی میں نو کسے شایدی ضرورت نہیں جناب عبداللہ فرمین زہرہ دی دی اور تاک کوئی شاید نیویں گھن دی یاد رکھیں پنجام ملکہ اچ میرا رکھ بھئی جس وین واسطے میں نت کر آیا پنجام ملکہ اچ میرا رکھ بھا یمن اچ میرا رکھ بھا مصر اچ میرا رکھ بھا ایراک اچ میرا رکھ بھا زینب غور دی نال سون شام اچ میرا رکھ بھا جڑا شام دا نام آیا جلدی دے نال واپس ہٹیے جناب عبداللہ دے قدماتے ہاتھ راکے بی بیا دیے حاک دار سمجھ کے وے آن دا بابا ہو جے کردائیں کو جھیم دا دے او میں نہیں آدھی پنجام ملکہ دی چا باکش میں کو جائے میں پنجام ملکہ دی شائی نئی منگ دی تا منگ دی کیا ہے بی بیا دیے میں کو بابا میرا ہا یو ڈس دا تیتائیں مرنائے شام دے راتیں او جیڑا شام دے ویچ تیڑا رکھ با ہے او تھو کبار دی میں کو میرا بابا دائی دائن اب تین شام دے راتیں مرنائے میں نو کبار دی جارے میرا بابا دائی دائن